ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں ایلارہ نام کی ایک مہربان اور شریف شہزادی رہتی تھی اس کے والد کنگ ایلرک نے اپنی والدہ کی بے وقت موت کے بعد دوبارہ شادی کر لی جس سے ان کی زندگی میں ایک چھلاک اور بدکردار سوتیلی ماں ملکہ مرگانہ آئے ایلارہ کی خوبصورتی اور اس سے بادشاہی کی محبت سے حسد کرتے ہوئے مرگانہ نے شہزادی کی موجودگی سے خود کو چھڑانے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا ایلارہ کی اٹھارویں سالگرہ پر مرگانہ نے اسے شیشے کی شاندار چپل کا ایک جوڑا پیش کیا وہ ایک دوسری دنیاوی چمک کے ساتھ چمک رہے تھے ایلارہ اور ان سب کو جنہوں نے انہیں دیکھا تھا لیکن جس لمحہ ایلارہ نے اپنے پاؤں کو جوتے میں ڈالا ایک طاقتور لانت نازل ہوئی وہ پوشیدہ ہو گئی اس کی شکل نظروں سے اجھل ہو گئی وہ واحد راستہ تھا جسے وہ چپل پہن کر دیکھ سکتا تھا مایوس اور دل شکستان ایلارہ اپنے والد کی افسوسناک نگاہوں اور عدالت کی سرگوشیوں سے چھپ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے وہ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتی رہی پہلے سے کہیں زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی ایک دن ایک پرسکون ندی کے کنارے آرام کرتے ہوئے وہ ایڈرین نامی نوجوان شہزادے نے دریافت کیا وہ قریب ہی شکار کر رہا تھا اور دریا کے کنارے پر پمٹماتی چپلوں کو دیکھ کر متوجہ ہو گیا ایڈرین پڑوسی ریاست اریڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک بہادر اور عظیم شہزادہ تھا جب اس نے چپلوں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ کسی غیر مریقی ہے تو اس نے پکارا تم جو بھی ہو اپنے آپ کو دکھاؤ میرا مطلب ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہچا اچھکی چاہت کا شکار لیکن متجسس ایلارہ آگے بڑھی جب اس نے چپل پہنی تو اس کی شکل بدل گئے ایڈرین اس کی خوبصورتی اور اداسی سے متاثر ہوا اور اس نے اس لانت کو توانے میں مدد کرنے کا عہد کیا اگلے ہفتوں کے دوران ایڈرین اور ایلارہ قریب تر ہوتے گئے اگرچہ وہ اسے صرف اس وقت دیکھ سکتا تھا جب اس نے چپل پہنی تھی لیکن اسے اس کی روح اس کی مہربانی اور اس کی حمد سے پیار ہو گیا ایلارہ نے بھی خود کو شہزادے کے اٹل عظم اور نرم دل کی طرف متوجہ پایا اس نے اس سے لانت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اور دونوں نے مل کر اسے توڑنے کا راستہ تلاش کیا ایلارہ نے ایک قدیم جادوگرنی کی سرگوشیاں سنی تھی جو جادو کے جنگل کے اندر گہرائی میں رہتی تھی یہ جگہ بڑی طاقت کے راز رکھتی ہے ایدوین کے ساتھ اس نے جادوگرنی کو تلاش کرنے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا راستے میں انہوں نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا غدار خطوں سے لے کر جنگل کے رازوں کی حفاظت کرنے والی خوفنات مخلوق تک پھر بھی ہر چیلنج کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا آخر کار وہ جنگل کے دل میں پہنچے اور جادوگرنی کو پایا ایک بوڑی عورت جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اس نے ایلارہ کی کہانی سنی اور جان کر سر ہلایا انہوں نے کہا کہ اعلانت کو سچی حمد اور بے لوس کے عمل سے ہی توڑا جا سکتا ہے کسی کو دوسرے کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ایڈوین بغیر کسی ہچ کے چاہت کے آگے بڑھا میں اس لانت کو توڑنے اور ایلارہ کو آزاد کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گا اس نے اعلان کیا جادوگرنی سر ہلایا اور ایک شیشی اس کے حوالے کر دی جس میں ایک چمکتی ہوئی مائے تھی یہ پیو اور تم ایلارہ کو بغیر چپل کے بھی دیکھ پاؤگے لیکن خبردار لانت پھر پھر تم پر منتقل ہو جائے گی تم اس وقت تک غائب ہو جاؤ گے جب تک کہ کوئی تمہارے لیے اتنی ہی حمت اور محبت کا مظاہرہ نہ کرے ایلارہ نے احتجاج کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایڈرین اس کی قسمت کا شکار ہو لیکن اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایلارہ تم نے مجھے صحیح کام کرنے کی حمت دی ہے میں خوشی سے تمہارے لیے بوجھ اٹھاؤں گی اس کے ساتھ اس نے دوائیاں پی لیں اور ایلارہ نے خوف سے دیکھا جب وہ اسے لانت سے پاک دیکھنے کے قابل ہو گیا لیکن جیسا کہ جادوگر نے خبردار کیا تھا ایڈرین نظروں سے اوچھل ہونا شروع ہو گیا ایلارہ کے علاوہ سب کیلئے پوشیدہ ہو گیا اس کی قربانی سے متاثر ہو کر ایلارہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے وہ ایلڈوریا واپس آئی جو اب سب کو نظر آتی ہے اور اپی سوتیلی ماں کا سامنا کیا ایڈریان نے جو طاقت اسے دی تھی اسے اس نے مورگنہ کی بادشاہت سے غداری کا پردہ فاش کیا لوگ اپنی شہزادی کے پیچھے جمع ہو گئے اور مورگنہ کو مک سے نکال دیا گیا ایلارہ نے پھر ایڈرین کی قربانی کی کہانی شیئر کی اور بادشاہی اس کی بہادری اور محبت سے متاثر ہوئی اس کی مثال سے متاثر ہو کر ایلارہ نے حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی ہمیشہ اس شہزادے کو یاد رکھا جس نے اس کیلئے سب کچھ دیا تھا اس نے اس لانت کو توانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا عہد کیا جس نے اب ایڈرین کو باندھ دیا تھا سال گزر گئے اور ایلارہ کا دور الڈوریہ میں ام اور خوشحالی لے آیا ایڈرین کیلئے اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی اور وہ اسے آزاد کرنے کیلئے راستے تلاش کرتی رہی ایک دن لوسین آمی ایک نوجوان نائٹ عدالت میں آیا جو پوشیدہ شہزادے اور بہادر شہزادی کی کہانیوں سے کھیچا ہوا تھا ان کی کہانی سے متاثر ہو کر اس نے اعلان کیا کہ وہ ایڈرین کو آزاد کرنے کیلئے لانت کا سامنا کرے گا یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سچی محبت اور بہادری کسی بھی جادو کو توڑ سکتی ہے لوسین کے بیلوس عمل کے ساتھ ایڈرین اپنی حقیقی شکی میں بحال ہو گیا اور لانت ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئے ایڈرین اور ایڈرین دوبارہ مل گئے ان کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط تھی انہوں نے شانہ بشانہ حکومت کی ان کی کہانی حمت قربانی اور سچی محبت کی طاقت کا ثبوت ہے اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لئے خوشی سے جیتے رہے ان کے دل ہمیشہ کے لئے جلے رہے